بسم اللہ الرحمن الرحیم بک شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ اس کا پڑھا ہوا کوئی لفظ جو ہے وہ بھولیں گے نہیں تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں اپنی کتاب آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے انٹرڈکشن تو انٹرڈکشن آف کیمیسٹری ہے تو ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں مورڈن ورڈ ان ویچ وی لیو آف کیمیکلز یہاں پہ کیمیسٹری کا انٹرڈکشن دیا گیا کہ کیمیسٹری جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے جتنے بھی کیمیکلز ہیں ہمیں ردگر نظر درائے پانی ہے اور دیفرنٹ کیمیکلز ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کیمیسٹری is the study of matter and the ways in which different forms of matter combine with each other chemistry has a wide applications and serving the humanity and nature یہ بھی اس کی applications کے بارے میں ہے کہ کیمیسٹری جو ہے اور اس کی بہت زیادہ applications ہیں ہماری زندگی میں انسانیت کے لیے بھی اور قدرت میں اس کی بہت زیادہ applications دی ہیں اس کی بہت زیادہ benefits ہیں the development of chemistry has provided us a lot of facilities in our life for example petrochemicals, medicines and drugs, papers plastics, paints, colors pigments, soap, detergents etc the study of chemistry also provides knowledge and techniques to improve our health and environment and to explore and conserve the natural resources یعنی ہماری ہیلتھ اور انوائرمنٹ کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں اس کیمیسٹری کی جو نالج ہے اور اس کی ٹیکنیکس ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ہماری ہیلتھ کو انہینس کرنے میں انوائرمنٹ کو اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے کہ جو نیچر ریسورسز ہمیں جیسے سن انرجی کو ہم ہم کنزاو کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ وارٹر جو ہے اس کو اور جو تین نیچر ریسورسز ہیں ہم کو کنزاو کرنے کے لیے ہمیں کیمیسٹری کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ان پریویس گریٹس آپ نے مہنے کی بارے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے کہ شروع میں مسلم سائنٹس نے یہاں پر اے رابی دیا ہوا ہے کہ 16000 سے 16000 اے ڈی تک جو مسلم سائنٹس نے کام کیا وہ کون سا تھا The science of chemistry grew and flourished in early civilization of the world کہ شروع میں تقریباً سارا کام جو تھا وہ مسلم سائنٹس کا تھا The Egyptians, the Greeks, the Romans and Muslims contributed much to the science of chemistry The Muslims made a rich contribution to the knowledge in chemistry They spread like shining stars on the horizon of world of science They made effective and invaluable services in the field of chemistry This period of Muslims is the most thousand years long 600 to 16,080 This period of Muslims is the most thousand years long We have thousands of years here in the world of chemistry The Muslims have been doing a lot of work Now they have a goal for every work or work They have a goal for achieving different ways The early Muslims scientists had a goal to find the method The methods to prolong life The methods are explored The life and life 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 To look for ways to change the base matters Such as that into gold To find physical evidences to support religious and philosophical beliefs The beliefs Now we have the religious beliefs The beliefs The philosophical beliefs The beliefs The beliefs The beliefs The beliefs The beliefs شروع میں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جن جو ہم آگے جائیں گے تو ہمیں اس کے ابجیکٹیوز کے مسٹری پڑھنے کے پتہ چلیں گے تو جب مسلم سائنٹس اس کے قریب پہنچتے ہیں جب ان کو ایویڈنسز بل جاتے ہیں تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور جب وہ میٹر سے گول برانے کا طریقہ یا پھر یہ اگر چیزیں جو ہیں وہ میتھڈ کو لائف کو پرولانگ کرنے کے لیے کر رہتے ہیں تو یہ انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہیں دو دے فیلڈ ان ڈوئنگ سو اگرچہ کہ وہ یہ چیزیں کرنے میں تو فیل ہو گئے تھے بٹ دے لیٹ دے فانڈیشن آف تا لیبارٹری میتھڈ کہ انہوں نے لیبارٹری میتھڈ یعنی مختلف تجربات کیے ان کو لیبارٹری کے لیے مختلف اپریٹس جو ہیں وہ جو انوینٹ کیے تو وہ بہت زیادہ انہوں نے اس گول کو اچھیڈ کرنے میں اگرچہ وہ اپنا گول تو اچھیڈ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اس دوران بہت کچھ جو ہے وہ اچھیڈ کیا دیز میتھڈز سٹل یوڈن کیمیسٹری دے موسیلیم سائنٹیس ڈسکورڈ مینی ایلیمنٹس فور ایجامپل آرسینک اینٹیمنی اینڈ بیزمیت یہ جو آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہی ہیں یہ ان کی سیمبلز لکھیں ہیں آگے دے ڈیویلپ ڈن ڈیوزڈ مینی لیبارٹی انسٹومنٹس فنل جو لیبارٹی میں اپریٹس استعمال ہوتے ہیں انسٹومنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیویلپ کیے تھے اور استعمال کیے تھے جس کی اگزامپل ہیں فنلز کروسبلز ایٹسٹرہ مینی نیو کیمیکل پروسیسز ور آلسو کیمیکل پروسیسز ور آلسو انٹریڈوزڈ بائی موسیم سائنٹیس فور ایجامپل فیلٹریشن فیلٹریشن کیا ہوتا ہے یہ ایک کیمیکل پروسیسز آگے جائیں گے تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل جس پہ بیس کرتی ہیں ہمارے مارڈن پریکٹیکلز یا سائنٹفک ایکسپریمنٹس وہ سارے بیس کرتے ہیں انہی بیسک میتھرڈز پہ تو موسیم سائنٹیس نے یہ بیسک میتھرڈز جو ہے وہ انٹریڈوز کروایا تھے جس میں فیلٹریشن ہے فرمنٹیشن ہے ڈسٹلیشن ایڈسٹرہ دس دس پیریڈ پروائیڈڈ بیسس فور دہ مارڈن کیمیسٹری تو آج کل کی جو مارڈن کیمیسٹری ہے جس میں ہم موسیم سائنٹس بھی اور نون موسیم سائنٹس بھی کام کر رہے ہیں زیادہ تر آج کل تو نون موسیم سائنٹس کام کر رہے ہیں تو ان کے جو بیس تھی یعنی انہی فونڈیشن پہ انہوں نے کام کیا جو موسیم سائنٹس نے رکھی تھی یعنی ابتدا جو تھی پہلی دیوار کی جو بنیادی اینٹیں ہیں یہ بنیاد ہے موسیم سائنٹس نے بنا دی تھی جس کی اوپر پوری امارت جو ہے وہ آج کھڑی ہے کیمیسٹری کی دہ پیریڈ آف موسیم اس جنرلی کارڈ دہ پیریڈ آف ال کیمیسٹ اب مسلمانوں کا جو پیریڈ ہے اس کو زیادہ دہ ال کیمیسٹ کے نام سجاد کیونکہ انہوں نے کیمیسٹری میں بہت کام کیا تھا موسیم سائنٹس پریزنٹڈ کیمیسٹری ایس پیورلی ایکسپیریمنٹل اور پریکٹیکل سائنس اب جو بھی سائنس ہے وہ پیورلی وہ تھیوری پہ نہیں ہوتی پرکہ ایکسپیریمنٹل ہوتی ہے پہلے میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ یہ جو ہے ابزرویشن سے کیا حاصل کیا ہوا علم ہوتا ہے اور ایکسپیریمنٹ سے تو ابزرویشن اور اس کو پھر پروو کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں اور ایویننس کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو یہ ساری جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے یہ سارا مسلم سائنٹس نے جو ہے وہ فالو کیا تھا سم ویل نون مسلم سائنٹس انڈر ایچیویمنٹس آر مینشنڈ ہے اب آپ کو چار مسلم سائنٹس کی ایکسپل دی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اب خود یہ کرنا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اور ساتھ جو ہے پہلے آپ ان کا ارہ لکھیں گے کہ یہ کب پیدا ہوئے کب وفات پائی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایڈوکیشن کے یا کیمسٹی کے کون سے فیلڈ میں کام کیا تو وہ سارا آپ نے ساتھ ون ڈو ڈو ڈری پوائنٹس میں کر کے لکھیں گے تو آپ کو بھی یاد رہے گا اور آپ کے بس نوٹ کی صورت میں آ جگا تو پہلے ہیں جابر انہیان دوسرے ہیں محمد ابن زکریہ الرازی تھرڈ ایز البیرونی اور فورت ابن سینہ تو ان چاروں کو میرا خیال ہے اس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پہلے ان کا ارہ آپ منشن کریں پھر پوائنٹس میں لکھیں کہ انہوں نے کس کس فیلڈ میں کام کیا اور ان کے چیومنٹس کیا ہیں یہ تینوں چیزیں بریف آپ نے بتانی ہے اور ان چاروں کا بہت سے مسلم سائنٹس ہیں جنہوں نے کام کیا لیکن جو پرومیننٹ سے چار کا آپ کو یہاں پہ ایکزامپل دی گئی ہے اور آپ نے ان چاروں کا ہی آگے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے چلیں گے اور کیمسٹری کی برانچز ہم پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ